امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد آٹھ ستمبر تک ملتوی عدالت کی امران خان کو ایک ہفتے میں دوبارہ جواب جمع کرانے کی محلت چیف جسٹس کے سختر مارکس کہا کہ گزرے وقت کی طرح کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے امران خان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے سیاسی لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں اسے کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے مجھے توقع تھی کہ کہا جائے گا غلطی ہو گئی جسٹس میاگل حسن اور انزیب نے کہا توہین عدالت کی کاروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن جس طرح کا جواب جمع کر آیا گیا اس لیے یہ کاروائی ختم نہیں ہو رہی اس لعباد ہائی کوٹ میں امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد چیف جسٹس اتھرم نے لاکر مارکس کہا سوشل میڈیا کو سیاسی قیادت نے ہی خراب کیا ہے قائدین اپنی جماعت کو کہیں کہ گالم گلوچ نہیں ہوگی تو یہ سسلہ بند ہو جائے اس عدالت نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں باہر کوئی ایک لاکھ آدمی بھی لے آئے ہم پر اثر نہیں پڑتا چیف جسٹس کا امران خان کے وکیل سے استفسار کہا اس عدالت میں ماتی اللہ جان بھی کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پیکہ کو کالا دم نہ کرتے تو اس وقت آدھا پاکستان اندر ہوتا نانوہ مسلم لیگنون مریم نواز کا ٹویٹ لکھا امران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو نواز شریف اور مسلم لیگنون سے ہونے والی نائن صافیہ اور زیادتیاں ایک بار پھر قوم کے سامنے آیا ہو گئیں جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہیں تو یہ توہین ریاست ہے یعنی آپ سیول سرونٹس کو دھمکیاں دیں گالیاں دیں ابیوز کریں اس کا آپ کے پاس پرمیٹ نہیں ہے سیول جج کو دھمکی توہین ریاست ہے توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ساد رفیقی سخت انقید کہا سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام لیا اور ادھورا چھوڑ دیا ملک کو سری لنکہ بنانے کی کوشش کی وزرائی آلہ کو سیلاب پر کانفرنس میں شرکت سے رکا گیا دوسروں کو جانور کہنے والے سوچیں کہ وہ خود کیا ہیں سنگ، بلوشستان، خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں بستیوں کی بستیاں جڑ گئی مزید چھتی سموات، مجموعی تعداد گیارہ سو باست ہو گئی سارے دس لاکھ مکانات ڈھے گئے، سارے سات لاکھ مویشی بہ گئے بے سر و سمانی کی حالت میں متاثرین امداد کے منتظر ہزار و اکڑ رکوے پر کھڑی فصلے برباد، مواصلاتی نظام ناکارہ ریلوے ٹریک بھی متاثر، غزائی بہران کا خدشہ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے لگے وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کا دورہ رسکی اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ خیبر پختونخواہ کے لیے دس عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان جا بہاک افراد کے لباہکین کو دس لاکھ جبکہ متاثرین کو پچیس ہزار روپے نکت ادا کیے جائیں گے، واضح انداز میں بتا دیا کہ سرکوں کی بحالی اور امدادی کاموں کی وہ خود نگرانی کریں گے اور وزر خارجہ بلاول بھٹو زیداری کی غیر ملکی سفارتکاروں کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں سیلاوی تباہی سے ہونے والے اقدامات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے چار اس خوبوں میں متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ابھی ریلیف اور رسکیو سے گزر رہے ہیں